بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم آج جمع ششم کے لیکچر نمبر چھے میں ہم قوائد کا کام سمجھیں گے قوائد ہے ہمارا ردیف خوافیہ اور مہاورات آپ اپنی اوقافی میں اسی طرح ٹائٹل بنائیں گے ردیف خوافیہ کا اور اس کا کام کریں گے اگلے صفحے سے ردیف خوافیہ کام ختم ہونے کے بعد مہاورات کا ٹائٹل بنا کر مہاورات کا کام کریں گے ردیف خوافیہ مطلع مقتہ یہ تمام شیری اسطلاعات میں استعمال ہوتے ہیں آج ہم پڑھیں گے ردیف اور خوافیہ ردیف کی ہری نالکرہ پہ لکھیں گے وہ مستقل کلمہ یا کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار دورائیں جائیں ردیف کہلاتے ہیں ردیف کی دو شرائط ہیں یہ مستقل ہوں گے تبدیل نہیں ہوں گے اشعار کے آخر میں اسی طرح دورائیں جائیں گے یعنی ایک لفظ جو شیر کے آخر میں بار بار دورائیں جائیں وہ ردیف کہلاتا ہے مثال دی گئی یہاں پر ایک شیر لکھا ہوا ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو دعا کر چلے اس شیر میں کر چلے کر چلے ردیف ہیں کیونکہ یہ بار بار آیا ہے اور اسی طرح آیا ہے اس میں الفاظ کی تبدیل نہیں ہوئی ہے تو یہ ردیف کہلاتے ہیں پھر ہے کافیہ کافیہ کے ہیڈنگ ڈال کے اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے استعمال ہوں کافیہ کہلاتے ہیں کافیہ کی تو شرائط ہیں یہ ہم وزن اور ہم آواز ہوں گے اشعار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے استعمال ہوں گے یعنی یہ آواز ان کی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن یہ ردیف سے پہلے استعمال ہوتا ہے میاں مثال دی گئی ہے فقیرانہ آئے سدا کر چلے میاں خوش رہو دعا کر چلے اس شیئر میں سدا اور دعا وہ کافیہ ہے کیونکہ کر چلے اور کر چلے جو بار بار دہرائے جا رہا ہے وہ ردیف ہے اور ردیف سے پہلے جو استعمال ہوا ہے لفظ وہ کافیہ ہے سدا اور دعا امید ہے ردیف اور کافیہ آپ کو چی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ کو ایک مش کرنی ہے کوئی بھی پانچ اشعار لکھنے ہیں جس میں ردیف اور کافیہ کا استعمال ہوا ہو یہ ردیف اور کافیہ کی دیفینیشن پوری تعریف لکھنے کے بعد اگلے صفحے پر آپ پانچ اشعار لکھیں گے جس میں ردیف کا استعمال کیا گیا ہو اور کافیہ کا استعمال کیا ہوا ہے اور آپ اس کو انڈر لائن کریں گے ردیف کافیہ کام کرنے کے بعد آپ اگلے صفحے پر مہاورات کا ٹائٹل بنائیں گے اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں گے مہاورات کی لکھیں گے الفاظ کا ایسا مشموعہ جو اپنے حقیقی معینوں کے بجائے فرضی معینوں میں استعمال کیا گیا ہو مہاورات کہلاتے ہیں یہ لکھنے کے بعد اگلے صفحے پر آپ مہاورات اور اس کے معینیں تحریف کریں گے یہاں پر مہاورے لکھ کر دیئے گئے ہیں جن کے معینے اور جملے بھی بنائے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو جملے اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں نہیں تو یہ جملے بھی آپ اپنے کاوپے میں تحریف کریں گے مہاورہ ہے جلتی پر تیل چھڑکنا اس کے معینے ہے جگڑھا بڑھانا دوسرا معاورہ ہے آگے دور پیچھے چھوڑ اس کے معینے ہے ایک کام آدھورا چھوڑ کر دوسرا شروع کرنا نمبر تین آپے سے باہر ہونا یعنی بہت زیادہ غصہ آنا نمبر چار آنکھ کا تارہ ہونا یعنی بہت پیارہ ہونا نمبر پانچ آرزو خاک میں مل جانا یعنی ناکام ہو جانا نمبر چھے آستین کا ساب ہونا چھپا ہوا دشمن ہونا اگلا ہے آٹھ آٹھ آسو رونا یعنی زاروں کا تار رونا اس کے بعد باغ باغ ہونا اس کے معینے ہے نہایت خوش ہونا حق کا بکہ رہ جانا یعنی حیران رہ جانا اللہ کو پیارہ ہو جانا یعنی انتقال کر جانا یہ دبا محاورات اور اس کے معینے یہاں پر لکھے گئے ہیں جملے بھی بنا دیئے گئے ہیں آپ یہ جملے بھی لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے بھی جملے لکھ سکتے ہیں محاورات کے جملے بنانے کے بعد آپ نردبان کا صفحہ نمبر ستتر نردبان میں ہی مکمل کریں گے یہاں آپ کا لیکچر نمبر چھے کا اقتتام ہوتا ہے آج اس لیکچر میں اتنا ہی اگلے لیکچر تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگبان آپ سب کی دعا گو مس کاؤ سر